سٹوڈنٹس اب ہم ایک اور جو الگوریتم ہے وہ سٹیڈی کریں گے which is called modularity clustering algorithm کہ جو different modularity کو ہم use کرتے ہیں جو clusters کو identify کرتے ہیں within a community اور وہ یہ جو cluster ہے یا یہ جو algorithm ہے clustering کا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اب آپ یہ بھی ایک چیز نوٹ کیجئے کہ clusters اور یہ چیز ہم نے الہدہ سے بھی discuss کی ہے کہ یہ clusters ہوتے گئے ہیں clusters کام کس طرح سے کرتے ہیں اب ان کو use کرنا ہے آپ نے ان concepts کو اور پھر کوئی algorithm اور یہاں کوئی model آپ نے use کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ community کو کس طرح سے identify کرتے ہیں اچھا اب graphs جو ہیں we discuss کے graph basically ہم use کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ کے جو social networks ہیں ان کو generally صرف data کی شکل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ ہمیں وہ it will not make much sense ابھی یہ graph ہم نے دیکھا بھی تھا one of the in one of the previous modules کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی right تو basically پھر ہم ان کو جب کرتے کہاں کہ ہم پوری ایک آپ کے پاس community ہے اس میں سے ہم cluster identify کرتے ہیں اور پھر ان کو الہدہ الہدہ کرتے ہیں پھر اس کے اندر وہ relationship ڈھونڈتے ہیں آپ اس کو likelihood اب اس کے اندر پھر بیشمار طریقے آپ maximum likelihood یہ بھی ایک طریقہ تھا ہمارا statistical inference کا یا ہم neighborhood properties کی base پہ کر سکتے ہیں ہم اور you know different ہمارے پاس method this is one of the method one of the way of identifying جو کہ communities آپ کی جو social network کے اندر اب یہ different لوگوں کے نام ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں how they are connected ایک ایک ہمارے پاس یہ ایک network ہے لوگوں کا ایک یہ ہے اب دو لوگ یہ ہیں ایک یہ یہ بظاہر کسی کے ساتھ connected نہیں ہے اب ہو سکتا ہے یہ connected ہوں but we do not have that information ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی disconnected ہیں they may not have any sort of relationship اور communication with the nodes جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں تو ہم کہہ جہ رہیں کہ high modularity کے ساتھ جو score ہے وہ آپ کا communication یا community کے اندر اس کو اگر ہمارا score high ہے تو وہ it is more likely کہ وہ ایک community ہے اگر وہ score آپ کا کم ہے تو it is less likely کہ وہ ایک community ہے تو اسی کی base پہ ہم اس کو discuss کرتے ہیں تو اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ جو iteration ہے نا that is almost everywhere iteration کے بغیر آپ کا جو نا وہ یہ جو algorithms where especially اس میں analytics میں there doesn't really work تو اب اس میں ہمارے پاس جو ہے different partitions ہے اس کی یہ جو m ہے ان کا یہ جو modularity basically اس کا جو formula اس کی base پہ ان کو calculate کیا تو اس کے different values ہمارے پاس آ رہی ہیں m is your modularity یا اس کا جو بھی آپ اس کو kpi کہہ سکتے ہیں but m is basically representing your modularity کی جو value ہے کسی ایک cluster کے اندر اس میں یہ کہ جو network ہیں they are supposed to be random یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے ہم کوئی پہلے data select کریں اس کو پھر ہم کہیں جی کہ اس کے اوپر کیونکہ وہ تو آپ کا دیکھی statistical bias پی آ سکتا ہے یہاں even کہ وہ even otherwise وہ جو that is not normal وہ data یا وہ random اگر نہیں ہے آپ کا sample تو پھر وہ statistical جو آپ اس کے اوپر analysis کریں it has no meaning یا یہ کہ وہ بڑا ہی کم اس کا effective ہوگا because وہ sample اگر آپ کا random نہیں ہے تو it may not زیادہ chances اس میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو population ہے اس کو represent نہیں کرتا وہ آپ اس چیز کو اس context میں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک test data لیا اس کے اوپر ہم نے اپنے model کو train کیا اور اس میں ہم sample کا size بھی بڑھاتے ہیں اور اس کی اس کی جو dimensions وغیرہ کوئی variable کم کرتے ہیں کو بڑھاتے ہیں to achieve our desired results right اب اگر وہ ہمارا data اب آپ اسی جو issue ہے یا جو problem ہے اس کو اس context میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کا data has to be random data random ہوگا تو آپ کے جو results ہیں وہ زیادہ اچھا ہیں گے otherwise آپ کے results they will not be good or they will not be true representative of your جو بھی آپ اس کے اوپر کوئی analysis کرنا چاہے ہیں it will not be a true representative اور آپ کو اس کو یہ دیکھیں suppose اگر یہ کوئی journal data sale well related it doesn't really matter much لیکن اگر یہ healthcare related data ہے یہاں یہ کوئی banking transaction کا data ہے تو وہاں پہ جو آپ کے جو model آپ نے بنانا ہے basically فرض کریں کہ آپ نے ایک community identify کرنی ہے ایسے لوگوں کی یا اے جو کہ there is a high chance کہ وہ fraud کر سکتے ہیں آپ کے banking system میں right تو اس کے لیے پھر آپ کو اگر آپ کا ایک random sample ہے تو that is good لیکن اگر آپ کو selected data لیں گے اس میں کافی زیادہ chance ہے کہ آپ اور جو کچھ fraudsters ہوں گے آپ ان کو میں بھی اپنے sample میں لے کے نہیں آئے and آپ کا جو بھی algorithm ہے وہ ان کو identify نہیں کرے گا for fraud prevention تو اس طرح کی کئی اور situation ہے جہاں پہ آپ ان چیزوں کو use کر سکتے ہیں basically اب اس میں دیکھیں کہ یہ pass one جیسے میں نے کہا کہ pass one basically کہ آپ کی first iteration ہے اس میں آپ نے step zero پہ you did something آپ نے جو اس کو process کو کیا تو you got some information right وہ آپ دیکھیں یہ جو black and white ایک طرح کے آپ کے وہ dots ہے no you got some colors in it right پھر اس کے بعد آپ نے ان کو further دیکھا کہ یہ جو اس کے اندر جو کچھ nodes ہیں of course they have different colors لیکن ان کا یہ جو label maybe this can be their label this can be their closeness یا یہ وہ جو m کا جو factor ہے یہ in this situation ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو values ہیں that is over m یا جو modularity کا جو میرا coefficient ہے یہ اس کو represent کرتے ہیں تو اس کی base پہ we discovered کہ ایک بالکل آپ کا آپ نے random data سے آپ چلے آپ نے step one میں اس کے اندر کچھ communities یہ وہ identify کی اور پھر آپ نے یہاں کچھ network nodes کو identify کی and then you discovered کہ ان کے جو چار nodes ہیں they are very close to each other and that is how you identified the اور اکی کس base پہ کہ آپ نے ان کی modularity جا اس کو calculate کیا based on a certain formula پھر next step میں آپ اب کیا کرتے ہیں کہ اب آپ نے مزید اس کو again you will find it step one and two repeat until there is no further increase in modularity is وہ آپ ان کو کرتے رہیں گے past two کے بعد step one میں دیکھئے this was over output of step one اور یہ ہماری step two کی یہ input ہے so step two کے بعد ہم نے this is what we got right so اس طرح سے basically آپ اپنا جو ہے وہ اس کو یہ والا جو algorithm ہے modularity کا اس کو بھی use کر سکتے ہیں اپنے جو ہے آپ کی جو بھی situation ہے اس میں آپ ان کو depending upon the again nature of data problem آپ کی industry ان چیزوں پہ یہ چیزیں ساری depend کریں گی کہ آپ نے کون سا جو ہے وہ جو بھی methodology algorithm آپ نے use کرنا ہے یہ اس کا پھر python کا code ہے کہ اس کا یہ دیکھئے python modularity جو اس کی maximization ہے اب وہ simple ہے یہ جو چیزیں کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ تقریباً ہر دفعہ آپ نے یہ کرنا ہی ہے نا کہ آپ نے numpy network scipy جو بھی libraries وغیرہ ہیں جو آہ جو بھی آپ کے environment اور after جتنی ہم یہ اب تک practice کر چکے ہیں ہم sure کہ آپ ساتھ ساتھ جہاں چاہاں پہ بھی میں نے code وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اب آپ کی environment میں most of these things might be already there maybe ایک چیز شاید یہ پہلے نہیں ہم نے discuss کی تھی networks کی یہ ایک اور library ہے پائی thon کی لیکن یہ numpy scipy matplotlib اور بے شمار ہیں جن کو ہم pandas already کئی جو ہماری exercise ہیں ان میں ہم ان کو use کر چکے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی